یہ خالقی قائمات ہے رجبِ سلطلال ہے یہ مالک الملک ہے یہ رجبِ سلطلال ہے جو ہر چیز عطا کرنے والا ہے عزیزان اگرامی آج توبہ کی راحت ہے آج مغفرت کی راحت ہے آج نجاعات کی راحت ہے آج بندہ اگر توبہ کرے گا آج اگر بندہ مغفرت طلب کرے گا تو یقینت اللہ تبارہ و تعالی اس کو وقت کرے گا تو اس دن بخشش عطا فرما دے گا حضرتِ سنگینہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی سند وزار کے تھے آج بازار سے تشریف کر رہے تھے بازار سے تشریف کر رہے تھے اور سام میں ایک آدمی شراب کا باٹل شراب کا باٹل ہاتھ میں پکڑے ہوئے آ رہا تھا جو ہی حضرتِ عمر فاروق کو دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی جو کے ہاتھ میں فلڈا رہتا تھا اگر کوئی لنا کرتا ہوا دکھاتی گیا تو آپ اسی وقت اس پر اسے پڑھنے سے مار دیتے تھے تو اسی طریقے سے ایک آدمی شراب کا باٹل کھنے ہوئے آرہ آتا حضرتِ عمر فاروق رضی اللہ تعالی کی نگاہ بڑی نظر پڑی نظر پڑی نظر پڑی کے بعد کیا ہوا کہ نظر پڑی حضرت عمر فاروق کی اتریب آگیا حضرت عمر فاروق اس کی اتریب آگیا تو فوراً اتنے شراب کے باٹل کو اپنے پدر پہ دھوا لیا چھپا لیا حضرت عمر فاروق نے تو دیکھ چکا تھا آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاک میں کیا ہے یہ حضرت عمر فاروق سوال کرنے سے پہلے اس بندے نے کہا اے اللہ اس عمر کے پڑھنے سے مجھے بچا لے اے اللہ اینتا اپنی عمر میں کبھی شراب نہیں پھوں گا کبھی شراب کو نہیں شوں گا کبھی شراب نہیں پیوں گا اے اللہ اس عمر کے خوف اور اس عمر کے پڑھنے سے مجھے بچانے دل میں وہ بندہ دعویہ کر لیا پائی ہو گیا اور اس جواب کے باٹل کو چھپا لیا باغل پر چھپا لیا حضرت عمر فاروق پچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو اس نے کہا کہ وہ سرکے کا باٹل ہے سرکہ یعنی اس دور میں جام کا عام کا عجوز نکالا کرتے تھے اور پھر اس کو روٹی میں دار کر کھایا کرتے تھے عرض کرنے لگا کہ یہ سرکے کا باٹل ہے حضرت عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ تو اس کو حیبت ہو گئی حیبت کرتا ہمارے وہ جب نکالتا ہے تو یہینا وہ شراب جا کر سرکے میں بدل چکا تھا سبان اللہ سرکے میں بدل چکا تھا کیوں اس لیے کہ اس نے دل سے توبہ کی تھی آئے اللہ اور آسے میں ہر جیس پھر کبھی شراب نہیں پھوں گا